ذرا زی انٹیٹینمنٹ پر اپنا نظریہ دیجئے زی میں جو کارٹر تری کے نتیجے تھے وہ کئی نے کئی ویک تھے اور مینجمنٹ نے کئی ایک بھروسہ دلایا ہے کہ آگے جا کے یہ بزنس کو گروہ کرنے کے لیے جو بھی ریکوارمنٹ ہے سارے قدم اٹھائیں گے حالانکہ جس طرح سے اب اس میں جو ایک مرجر ہونا تھا سونی کے ساتھ یہ جو لیگل بیٹل ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سمجھ لگے گا اس میں اور جب تک اب نیو پراموٹر یا نیا کوئی پلیئر آکے فنڈ انفیوز نہیں کرے گا اس میں کانسولیڈیشن نئی ہوگا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر میڈیا سورسز کی ٹی بیٹین اور ڈیزنی کا جو کانسولیڈیشن ہوگا مرجر ہوگا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اور بڑے پلیئر کی ریکوارمنٹ رہے گی سو دائٹ کائی نے کئی کانٹینٹ کریئیشن میں ایک فنڈ انفیوزن کی ریکوارمنٹ رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی اس میں نیوٹرل ویو رہے گا تل دی ٹائم یہ ایونٹ پیچھے نہ ہو جائے کہ کوئی بڑا پلیئر آکے اس میں فنڈ انفیوز کرے گا تب تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں اسمبل کر کام کرنا چیے تھوڑا میرا نیوٹرل ویو رہے گا وان دی ایونٹ بیائنڈ اس اس میں پوزیشن بنا سکتے ہیں اشیس لیکھی جی کا اس بینک پہ ہے دو سو چالیس شیئرم کے پاس 29 روپے بانوے پیسے کے بھاو پہ اس میں جانبے اس کے میں نے پیسے کے بھاو بولا ہے کیونکہ یہ شیئر چھوٹا ہے اشیس جی کیا رہا ہوگی ایک ایسا شیئر جس نے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی پیسلی دنے تیجی آئی ہے اگر بجار کریکٹ ہوتا تو سکتا واپس سے دواب دیکھنے کو ملے کیا کڑے اس بینک پہ میرے تابق اس بینک ابھی مومنٹم پہ اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور اوپر کا مومنٹ دکھا دے بٹ میرے تابق فنڈائمنٹلز میں اپرویمنٹ ضرور ہے بینک کا ٹرن اراؤنڈ کافی اچھا ہوا ہے کافی صحیح ہوا ہے بٹ سٹوک کو یہاں سے چلنے کے لیے ایک میننگفل مومنٹ مومنٹ اوپر دینے کے لیے میرے تابق کافی اور سمجھ لگے گا ریزن اس کا یہ ہے کہ کیپٹل اس کا کافی بڑھ گیا ہے تو آپ کو اس کے تونہ پھیلے والے جو شیئر تھا جس کی پرائیسے اس سے نہیں کر سکتے کیونکہ پرائیٹس یوشو اور اس سے پہلے جو باقی بینکس نے اس کو کیپٹل دیا اسے کیپٹل کافی بڑھ گیا ہے اور میرے تابق already valuation wise یہ کافی اچھا ہو گیا already اسی rate پہ بھی کافی cheap value پہ ہے expensive value پہ ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ جو نیچے سروں پہ انہوں نے لیا ہوا ہے یا جنہوں نے rights issue پہ لیا ہوا ہے یا نیچے سروں پہ 15-18 روپے بھی لیا ہوا ہے ان کو ایک بار منافع یہاں پہ لینا چاہیے اور fresh buying تو میرے کو نہیں لگتا یہاں پہ کرنی چاہیے آپ دوبارہ wait کریں جہاں کے اگر یہ 20 یا 20 روپے کے نیچے ملے تو وہاں جا کر buying بنتی ہے یہاں پہ تو in fact میں منافع وسودی کے سلا لوں گا سوال تو بندن بینک پہ ہی ہے سباس گویل جی کا سوال ہے 700 شیرن کے پاس ہے 211 روپے کے بھاو پہ کیا رہا ہوگی عاشی جی دیکھو میرے تابک relatively یہ بینک نے underperform کیا ہے باقی private بینک سو چھوٹے بینک سے رو نے better کیا ہے پٹ بینک کی میرے تابک تو strength ابھی بھی بنی ہوئی ہے اور میرے تابک آنے والے سمیے میں یہ جو underperformance ہے ٹھیک ہونی چاہیے تو اگر آپ already hold کی ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی میرے تابک آپ پرس کو hold کر سکتے ہیں آنے والے سمیے میں آپ کا اچھا return آنا چاہیے آنے والے سمیے میں